بشاب میں جلن کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہے اس کی علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے آج کل جو ہے کافی جو ہے مریضوں میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ بشاب میں جلن ہوتی ہے بشاب تھوڑا تھوڑا آتا ہے بشاب رکھ کر آتا ہے تو اس کی جو وجوہات ہے ان میں یہ ہی ہے کہ پانی کی کمی ہے پانی جو ہے کم پینہ اور ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جانا فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا تیز ملچوں مسالوں کا زیادہ استعمال کرنا اس وجہ سے ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور بشاب تھوڑا آتا ہے اس سے پھر جلن وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا علامات کیا ہے جب مریض بشاب کرتا ہے تو اس کے بشاب کی نالی میں جلن محسوس ہوتی ہے اور بشاب کرنے کے بعد بھی کچھ دیر یہی مسئلہ رہتا ہے تو اکثر سزاک والے مریضوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ان کے بشاب کے ساتھ پاس آتی ہے اور جلن وغیرہ بہت شدید ہوتی ہے تو اگر ہلکی پھلکی جلن ہے تو وہ آپ کی لسٹی وغیرہ تھنڈی چیزیں پینے سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر زیادہ ہے تو پھر آپ کو علاج کی ضرورت ہے آپ کو علاج کی طرف تو دینی چاہیے فاس فوڈ بزاری چیزیں چھوڑ دیں صبح کے ٹائم لسٹی کا استعمال کریں لیمو والا پانی استعمال کریں پانی بار بر کم از کم دس سے چودہ گلاس پانی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ نے سٹرال کا سیرپ پینے ہے یہ سیرپ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی کڈنی صیرپ ہے یہ بھی آپ پی سکتے ہیں اگر آپ کو گردوں میں پتری وغیرہ ہے گردوں میں درد ہوتی ہے انفیکشن وغیرہ یہ دو دو چھوڑ دن میں تین بار استعمال کر سکتے ہیں تازہ پانی میں میکس کر کے اور سٹرال کا سیرپ ہے وہ بھی آپ جو ہے ایک گلاس پانی میں میکس کر کے پینے ہے ٹھیک ہے دن میں تین بار اور اس کے ساتھ جو کیلشم ہوتی ہے سی ایسی پلس وہ ڈیلی ایک استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم میں جو کیلشم جب آپ پینے سٹارڈ کریں گے تو اس سے جو ہے نا آپ کے جسم میں گرمی کم ہوگی پانی کی کمی پوری ہوگی آپ کے جو جسم میں مطلب تضابیت گرمی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی بشاپ جو ہے ٹھیک سے آنا شروع ہو جائے گا تو ڈیلی ایک تھنڈے پانی میں میکس کر کے پینے ہیں اگر کڈنی سیف سیرپ پینا چاہتے ہیں تو یہ ٹی ایس کمپنی کا ہے اگر آپ سٹرال کا پینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ نے ایسی پینے دن میں تین بار ایک گلاس پانی میں میکس کر کے دو چمیں دونوں میں سے کوئی بھی آپ جو ہے سیرپ پی سکتے ہیں دونوں کا ریزلٹ سیم ہے اچھا ہے بس مین چیز ہے آپ نے پریز کرنا اور پانی کا زیادہ استعمال کرتا ہے ملتے ہیں پھر نیکس وڈی میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیں